نہ سڑک ہے نہ پبلک ٹرانسپورٹ ہے زندگی کے تمام تر بنیادی سہولیت سے محروم صحت جو زندگیوں کا زامن ہے صحت جو انسانی پریادی حق ہے مگر افسور سے کہنا پڑا ہے بلوستان کے باسیوں کے لیے صحت جیسی نحمد کے لیے بھی شاہدوں کا روک کرنا پڑتا ہے ایک طرف بلوستان بلوستان میں کہیں بھی میاری ہسپتال موجود ہی نہیں ہیں نہ ہی علاج کے لیے ضروری عدویات و مشینری آج ہم ایسے ایک مسئلے کی جانب آپ کا توجہ مقبول کرانا چاہتے ہیں بلوستان صحابی صاحبان شعبہ ایتب میں فیزیو تراپی کی اہمیت کوئی بھی زی شعور انسان انکار نہیں کر سکتا دنیا بر میں ریہیبیلٹیشن سینٹرز فیزیو تراپی کے لاکھوں مراکز آج انسانی خدمات میں اپنے پڑائز انجام دے رہے ہیں اسی طرح پاکستان میں بھی اس شعبے نے مقتصر مدت میں مقبولیت حاصل کی اور پاکستان بر کے کئی جامعات میں فیزیو تراپی کی تعلیم دی جارہی ہیں اسی طرح دوہزر چودہ میں بلوستان انیورسٹی نے پہلی مرتبہ فیزیو تراپی کے داخلوں کا اعلان کیا جس کے بعد سینکرن طلبان نے اس جانب روک کیا لیکن افسوس ہے کہنا پڑتا ہے کہ ایک دہائی مکمل ہوا ہے لیکن آج بھی حکومت بلوستان نے ان کے ایجویٹس کے لئے روزگار کا کوئی ذریعہ نہیں کیا اور نہ ہی کسی سرکاری ہسپتال ہوگی ہے ان کو اس جاب کا اجرہ کر سکا آج اسی مسئلے کو لے کر ہم حکومت وقت کا توجہ جانے مبزول کرانا چاہتے ہیں کہ سینکرن کی تعداد میں فیزیو تراپی گریزویٹس میں روزگار ہیں اور سینکرن طلبہ آج بھی بغیر کسی موازلے کے آوز جوب کر رہے ہیں اور سرویسز دے رہے ہیں ہسپتالوں میں اس ناروہ سلوک اور حکومت کی غیر سنجیدہ ہونے کے خلاف پچھلے تین دن سے ہم نے حلاواتی بھو کرتال کیم بریس کلک کے سامنے کے باہر لگایا ہوا ہے لیکن تاحال کسی حکومت کی نمائندے نے کوئی یقین دہانی نہیں کرائی بہت سے صاحب ہی حضرات ہمارے مطالبات انتہائی سہادہ اور قابل حل ہیں جس منصوبے کے مختلف ہسپتالوں میں ریہیویٹیشن سینٹرز بیزو تراپی گریٹریٹس کے لیے حسانیوں کا اجرہ اور ہارسڈوک کے لیے معارضے کی پرامی ہے جو این کانون کے مطابق ہیں لیکن حکومت کی جانب سے جاری بے حصی کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہنے کے حق کے لیے بجانب ہیں کہ وہ ہمارے مطالبات کی منظوری کے لیے سنجیدہ نہیں ہے لہذا ہم صاحبیوں کی دوسط سے حکومت وقت کو گوش گزار کر آنا چاہتے ہیں کہ ہمارے مطالبات کو سنجیدگی سے لیا جائے اگر ہمارے جائز مطالبات نہیں مانے گئے تو مجبوراً آنے والے دلوں میں ہمیں اپنے اتزاجی طریقہ کار میں تبدیلی لاتے ہوئے شدت لانی ہوگی جس میں ہم اپنی اتزاجی کیم کا جگہ تبدیل کر کے دادا میں مرد بھو کرتا لی کیم کی جانب جا سکتے ہیں کسی بھی مقصان کی سندگاڑی حکومت وقت ہوگی آپ تمام صاحبی حضرات کا میں انتہائی مشکور ہوں آپ تمام صاحبی حضرات کا شکریہ سوشل ویلکی دیپارٹمنٹ کے حوال سے ہمارا ایک ہی ڈیمانڈ ہے جو سوشل ویلکی جتنے بھی کمپلیکسز ہیں ملوچستان میں اور بہار چلکے وہاں پہ کس پہرکس کارینات کیجئے جائے تو میرے مشرائی کی یہاں ہمارے پاس ہمیں اپسیشیئے کرتے ہیں اس کا ایک ہمارا مطالبات جو اس کے دیپارٹمنٹ کے مطالب کی اس کے تاہ میں یہ حل کروں گا مطالب کوئی بھی نوٹیفکیشن اور کوئی بھی سرکار سکتے پر کوئی تک نوٹیفکیشن نہیں میڈم آئی کی کسی جب تک نوٹیفکیشن نہیں آئے گا فندے مطالب کی ضرور پر اس حوالے سے کوئی اقلامات نہیں ہوگی ان سے آپ میڈم بشرا رین سے آپ کی کیا بات چیت ہوئی میڈم بشرا رین اس کو ہم نے کہا جو ایک دیمانڈ ہے ہمارا اس کو پھولا ہے اس نے کہا میں یہ دیمانڈ پھولا تھا باقی ہنٹ کے ڈیمانڈ ہیں تو ہم سی ایم سے بات کرتے ان کے لئے بھی ان نائمان بنائیں آپ سی ایم ان کے بات تک جو سی ایم سے ہوگی اس تک رکیں گے یا ایک ایدم سا دم بکر تال کی وہ کروائیں گے ہم نے وقت نہیں لگا کہ ہم کب بکر تالیں جب ان کے لئے کوئی بھی رسپانس گورنمنٹ کی طرف سے پوزیٹیف رسپانس ہماری ہے تو ہم اپنا وائنک پر ان کے سر کوئی بھنسٹر رسپانس نہیں ہوگا کیونکہ جاری رہے گا اور آنے وائن اپنسز نے ہوگا تال خرقہ رسپانس بنے گا دکسٹر تک جہوں گا آپ کی تال خرقہ کی طائدہ دیں اور آنے والے سال سے کتنے بڑھ سکتے ہیں تو ہم بلستان میں ملان مختلف انسٹیٹیوٹ سے باقی انسٹیفیں وہاں سے پارک ہوئے ہیں اور پھر فالسو کی طائدہ دیں جو ہیلپ پروپیشنل ہگی ہے ملال پانچہ بھی شایدہ ہوا ہمارے پاس موٹی ہے آنے والے سال دیکھئے اس سال کے اینٹ تک یہ درہا کچھتی ہے بلکی آئی ہے آنے والے وقت میں کچھ برستان ایورسٹی جس کے علاوہ پر کولان ایورسٹی اور کون ایورسٹی اور پرائیوٹ انسٹیٹوٹ رہا پہتا میں انہم ایورسٹی وہ دگریہ میں ہیں سٹیٹوٹ کی وہ دگریہ کو کافر کریں آنے والے وقت میں شاید مہت زیادہ ہوتا ہے